نمشکر آپ دیکھنا ہے پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بہدوریہ رزدانی لکھناوں میں پرابٹی ڈیلر کو گولی لگی ہے معاملہ کاکوری تھانا چھت کے بہٹا گاؤں علاقے کا ہے جہاں دھرمیند شگون سٹی نام سے پرابٹی ڈیلنگ کا کام کرتا تھا گھٹنا کی سوچنا پر اس تھانی تھانے کی پولیس نے پہنچ کر گھائل آستہ میں دھرمیند کی اسپتال پہنچایا ہے جہاں ڈاکٹر نے اسے مرد گوشت کر دیا شراتی پرطال میں یہ سامنے آیا ہے کہ دھرمیند کے سر اور گلے میں گولی لگی تھی اس کے بعد اس کے واہن سے ایک تمہنچا اور زندہ کارتوز بھی برامد ہوا ہے بہرحال پولیس نے جان شروع کر دی ہے کروائی میں جھٹی ہوئی ہے پولیس کا ٹیم میں موقع ایوام ہاسپٹال پہ پہنچ کر جانچ پرطال شروع کیا جو موقع پر گاڑی کڑی تھی کسی پرکار کا باہر گولی کا نشانہ نہیں پایا گیا پریوار جنوں سے باتچیت کیا پریوار جنوں نے دو ویکتیوں کے اوپر سندیہ کرتے ہوئے تحریر دیا فائر پنجکرت کیا گیا ہے پولیس کی پانچ ٹیمیں لگتار کام کر رہے ہیں ہر پولوں پر جانچ پرطال شروع کیا گیا ہے ایف ایس ایس ٹیم بھی جانچ کر رہی ہے جو بھی تج سامنے آئے گا بھیجواتی دور میں اسپتال بھیجواتی ہے اس کے بعد اسپتال سے وہ ریفر کیا جاتا ہے ٹراما سنتر پہ جہاں پر اسے ڈاکٹر مرت گوشت کر دیتے ہیں خلال سوال یہ بڑا ہوا ہے کہ دھرمین کی موت کیسے ہوئی اور اس کے پاس سے کٹا کیسے برامت ہوا پولیس ہر پڑتال پر جانچ کر رہی ہے اور پولیس نے اس کی ہرتیا کان کے یا پھر موت کے پیچھے کراس کھولنے کے لیے پانچ ٹی میں بھی لگائی ہیں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک طرف دن دہاڑے اس طرح سے پروپریٹی ڈیلر کی موت یا پھر کئی گولی مارنا بہت بڑی چنوٹی ہے پولیس کے لیے تو وہیں ایک بہت بڑی چنوٹی یہ ثابت ہو رہی ہے پولیس ہرتیا کان یا پھر گولی کان یا پھر آتمتیا یا ہتیا سے کب تک پردہ فاش کرتی ہے اور اس کا کب تک راج کھول پاتی ہے کیامرہ بنیرچ کے ساتھ ساگر تھابا پرائیم ٹی وی لکھنا ہمیرپور میں بیٹی رات ایک سیرفر عاشق نے پریمکا کے نام ملنے پر خود کو گولی مار لیے جس کے گمبیر حالت میں جلاس پتال میں کانپور ریفر کر دیا گیا فیلال پولیس نے ماملے کی جانچ کرتے ہوئے ویدھانی کاروائی میں جڑ گئی ہے دراصل ویلینٹائن ڈے کی رات گاؤں کا ہی ایک عاشق راجپوت اپنی پریمکا کے گھر پہنچا اور اس نے ان سے ملنے کی کوشش کی لیکن جب پریمکا نہیں ملی تو اس کے گھر والوں کو پریشان کرتا رہا لیکن جب گھر والوں نے عاشق کو اپنے گھر جانے کو کہا تو اس نے تمنچے سے خود کو سینے میں گولی مار لی جس کے بعد گاؤں میں افرا تفریق مجھ گئی ہے بتا دیں کہ مسکرہ تھانا چھت کے گھرولی گاؤں کا معاملہ ہے پورا ہم ملنب یہاں سازی میں تھے تو ہم کو پتا چلا کہ وہاں پھہرے لگ گیا ہے ہمارے عاشق کو تو ترند ہم گالی لے کر کے گئے وہاں ہمیں دیکھا تو راستے میں پڑا تھا تو گالی میں رکھ کر کے مسکرہ لے گئے مسکرہ سے جلا اتفادال ہمینپور کو رفر کر دیا ہمینپور سے کانپور کو کر دیا کانپور میں کون تھا عاشق آپ کا آپ کا بھتیجہ تھا ہمارا ویلنٹائن کو پریمکا نہیں ملی تو پریمی نے خود کو گولی مار دیا ماملہ ہمینپور زلے کا ہے یہاں پر مسکرہ فانہ شیطر ہے وہاں کا ہے یہاں پر پریمی پریمکا کے گھر جاتا ہے زبردستی اس سے ملنے کی گوہار لگاتا ہے اور اس کے پریزن اسے ملنے نہیں دیتے اس پر اتاؤں میں آ کر گھرسے میں آ کر اپنے آپ کو خود کو گولی مار دیتا ہے آنن فانن میں پریمکا کے گھر والے اسپطال پہنچاتے ہیں جہاں پر اس کی حالت کافی کم بھی نظر آتی ہے اس زوران پریمی کے پریزن بھی پہنچ جاتے ہیں اور آروپ لگاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو پریمکا کے پریزن ہے وہ ساپ طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جو پریمی ہے وہ زبردستی ان سے ملنے کی گوہار لگا رہا تھا اور خود کو اس نے گولی مار دیا فلال سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس کے ناملے کے قارن سے گولی ماری ہے تو یہ بھی بہت بڑا سنسر کا بھیشہ ہے اس پورے ماملے پر سنوائی کر رہی ہے جانچ میں جھوٹی ہے اور پریزنوں سے بات کر رہی ہے دونوں پریزنوں سے دونوں پروار کے پریزنوں سے بات کر رہی ہے اور جاننا چاہ رہی ہے کہ یہ ماملہ کیا تھا کیا اس نے خود کو گولی ماری یا پھر اسے گولی ماری گئی اب یہ تو ایک جانچ کا وشہ ہے کہ پولس کپ تک اس بات کا کھولاسہ کرتی ہے اور فلال ابھی جو اس کا پریمی ہے اس کی حالت کم بھیر بتائی جاری ہے جو کی کانپور میں رفر کر دیا گیا ہے کیامرہ بنیدر کے ساتھ ساگر تھا پاس پرائیم کیری لکھنا اردوئی میں پریمی کے مرنے کے بعد پریمکہ نے فانسی لگا کر آتمتیا کر لی ہے پہلے پریمی نے اور اس کے اگلے ہی دن پریمکہ نے بھی فانسی لگا کر آتمتیا کر لی ویلائنٹائن ڈے والے دن ایسا ہوا تو سننے والے حیران رہ گئے یہ گھٹنا موڈو گنچ تھانے کے گرام اسلامپور جگہ ہی ہے پر یوہ کا شاو باگ کے پیر سے لٹکا ہوا ملا تھا اس کے ہی دوسرے دن ایک لڑکی کا شاو لٹکا ہوا ملا گھٹنا کی چھانوین کے لیے پولیس موقع پر پہنچ کر لوگوں سے پوچھتاچ کر رہی ہے مادو گنچ کے ایک تپناور گاؤں میں ایک بچی نے فانسی سے لٹک کر آتمتیا کر لی ہے اس سے پورو ایک لڑکے نے بھی آتمتیا کر لی تھی اس کے سمبند میں جانچ کی جارہی ہے حالانکہ پریجونوں دورہ ایسی کوئی تحریر نہیں دی گئی ہے نہ کسی پہ آروپ لگیا گیا ہے ان کا پنچائت نامہ کر آکر پوس مارٹم کی کروائی کی جارہی ہے جو بھی اس میں ویدھی کروائی ہوگی عمل میں لائی جائے زنم میں ملاپ نہیں ہو پایا تو پریمی اور پریمکا نے اپنی جیون لیلا سماپت کر لی ایک دن پہلے ہی پریمی اس باغ میں لٹکا ملا تھا تو اگلے دن پریمکا نے بھی اسی باغ میں فانسی کے خندے سے لگا کر اپنی جیون لیلا سماپت کر لی معاملہ ہر دوئی کے مادو بنج علاقے کا ہے جہاں پر پریمی اور پریمکا نے دونوں ایک دن بعد ایک فانسی لگا اور اپنی جیون لیلا کو سماپت کر دیا پریمی کے گھر والے اور پریمکا کے گھر والے ان کے پریم پرسند سے کافی ویروت تھے اور اس وجہ سے ان کا ملنا نہیں ہو پا رہا تھا اور پریمی اس وجہ سے دو مہنے کی جیل بھی کات کر آیا تھا فلال پولیس نے پورے معاملے کو سنگیان ملیا ہے اور جو لڑکی تھی جو یفتی تھی اس کے شب کو اس مارٹم کے لیے بھی اس لیا ہے اور آگے کی جانچ میں جڑ گئی ہے کیمرہ میں نیرس کے ساتھ ساگر ساپا پرائم ٹی وی لکھنا فلال ہماری خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائم ٹی وی نمشکار